گھر سے نکل کے خوں میں نہانے چلے حسین خوں میں نہانے دی کو بچانے چلے حسین خم کھا گئی تھی جس سے ابراہیم کی کمر اس وزن کربلا کو اٹھانے چلے حسین باندے ہوئے ہیں تن پہ جو احرام کربلا کعبہ بچانے ہج کے باہانے چلے حسین گہوارے میں کیا تھا جو وعدہ رسول سے وعدہ وہ آج اپنا نبھانے چلے حسین آدشت نین نوامِ ہوائے یزیدیت اپنے لہو سے شمع چلانے چلے حسین غموں سے نہ گھبراؤ حسین وارث ہے علمِ عباس اٹھاؤ حسین وارث ہے ساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے گر تم کو درِ عباس پہ آؤ حسین وارث ہے یہ وہ کریم ہے خالی نہیں لٹائیں گے اپنا دکھ تو سناؤ حسین وارث ہے کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا سدا یہ آئی کے جاؤ حسین وارث ہے یزیدیت جو تیرے سامنے کبھی آئے یزیدیت جو تیرے سامنے کبھی آئے تم اپنا سر نہ جھکاو حسین وارث ہے سدا یہ آتی ہے کربو بلا کی دھرتی سے سدا یہ آتی ہے کربو بلا کی دھرتی سے وفا کے دیب چلاو حسین وارث ہے عشق شبیر کا دعویٰ ہے گر تمہیں گلزے عشق شبیر کا دعویٰ ہے گر تمہیں گلزے تم کربلا نہ بھلاو حسین وارث ہے مسلوم کے ہاتھوں پہ جتم توڑ رہا ہے کم سن ہے مگر قائدِ اربابِ وفا ہے شبیر کے مقتل گزرتا ہے جو اکثر وہ عبر نہیں سانیے زہرا کی ردہ ہے یہ کون مسافر تھا جو متفن کو بھی ترزا یہ کس کا جنازہ تھا جو تیروں پہ رکھا ہے زینب کی سدا سن کے یہ جبریل نے پوچھا یہ حیدرِ کررار کہاں بول رہا ہے اے روحِ پہ امبر تیری امت ہے پریشان شاید تیری بیٹی تیری امت سے پریشان ہے ماتم کی سدا تیز کرو سوچتے کیا ہو شبیر ابھی نغمہِ ادا میں گھیرا ہے میں موت سے خائف ہوں نہ محشر سے ہراسا محسن میرے بکشش کی سنت خوا کے شفا ہے واقعے کربلا سے ہمیں ویسے تو بہت سے اسباق ملتے ہیں مگر آج واقعے کربلا سے ملنے والے دو اہم اسباق پر بات کرتے ہیں کہ واقعے کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ باطل کے سامنے سر جھکانے سے بہتر ہے کہ تم اپنا سر کٹوالو مگر باطل کے سامنے کبھی سر کو نہ جھکاؤ بلا شعبہ دلوں کا سکون ذکرِ الٰہی میں پوشیدہ ہے اور ذکرِ الٰہی کا سب سے بہترین طریقہ طریقہِ ناماز ہے جو شخص اپنے رب کے سامنے جھک جائے اسے دنیا کی کوئی شہ مات نہیں دے سکتی باطل جیت کر بھی ہار گیا اور حق ہار کر بھی جیت کیا ہے آج یزید کا نام لینے والا ایک شخص نہیں ملتا لیکن حسین میرے ہیں یہ آج سارا زمانہ کہہ رہا ہے